امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ میں چکن چیز پراتھا کی ریسپی شیئر کروں گی تو جنہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں تاہر رحمان رحیم یہ میں نے آدھا کلو بولنس چکن لیا ہے اس کی میں نے موٹی موٹی بوٹیاں کرنی ہے ایک چمچ کلو میرچے نہیں ہے آدھا چمچ میں نے چکن پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ کھاری میرچے اور آدھا چمچ ہلی اور آدھا چمچ نمک ہے ایک چمچ ادھر ترسن کا پیسٹ لوں گی میں اس میں سے اور دو چمچ میں دہی لوں گی چکن کو مینینیٹ کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دوں گی میں دو چمچ دہی ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس میں میں نے دو چمچ آل ڈال دوں گی اور جو میں نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی میں اس کو اچھی طرح پھون لوں گی اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے ٹھنڈا کر کے اس کو شریٹ کر لیں گے آٹھے کا جو ہم نے آٹھا گوندہ ہے فائن آٹھا ہے آدھا کلو میں نے آٹھا دیا جو اس میں چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آدھا کپ دودھ لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چینی لی ہے تو چلے اب ہم آٹھا گونتے ہیں ہم آٹھے میں نمک ڈالیں گے ساتھی اس میں چینی ڈال دیں گے گھی ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس میں دودھ ڈال دوں گے دودھ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ میں اس اچھی طرح گون دوں گے دیکھیں میں نے آٹھا گون دیا آٹھا زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل ساتھ آپ اس کا گون لیں اور اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لیے ریسپے رکھ دیں گے میں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں میں نے پیڑے بنا لیے ہیں یہ چکن کو میں نے شرٹ کر لیا ہے پیڑے ہمارے بن گئے ہیں چلے ہم پراتھے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائس چیز لیے جو ہم پراتھے میں ڈالیں گے یہ میں نے پیڑا بیڑ لیا ہے اس لئے میں تھوڑا سا گھی لگاؤں گی گھی لگا کے میں اس کو رول کر لوں گی mourning اب اس میں چکر رکھ دیں گے آپ نے چکر لگ دیا اب اس پیڑ زیز سلائس پیڑے اس کو دوسری تصویم کر کے پلٹ لیں گے اور اس کو اچھی تر ہم دبا یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہے چیز پراتھا اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے تاوہ چولے پر رکھ دیا تھا اور یہ گرام ہو گیا اب اس کے ہم یہ پراتھا ٹاگ لیں گے یہ دیکھیں تاوہ پر ڈال دیا میں اس میں آئل لگاؤں گی اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح ہم گولڈن بران کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارا چکن چیز پراتھا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن چیز پراتھا ریڈی ہو گیا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چکن چیز پراتھا کیسا لگا اللہ حافظ